عوض باللہ من الشرطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویت حلال عید الفتر کے سلسلے میں تھوڑا سا کچھ کنٹرویٹسی پیدا کر دی گئی ہے جبکہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہ شیومی نہ ال سنت میں کہیں بھی چاند نہیں دیکھا گیا اور کہیں تذجیخ نہیں ہوئی ہے اور کرگیل کے سلسلے میں کچھ اطلاعات ملی ہیں لیکن کرگیل میں اس سے پہلے بھی علماء نے کرگیل کی رویت کو یہاں لکھنوں میں اس کے آس پاس میں نہیں مانا گیا اس کو اور کیونکہ وہاں بہت اونچائی کے اوپر ہے تو وہاں لوگ گئے تھے تو چار بجے سے پہلے بھی لوگوں کو چاند دکھائے دے گیا تھا تو اسی وجہ سے وہاں سے علماء نے علماء نے کہا کہیں بھی وہاں کی بات کو نہیں مانے گئے اور سیستانی ساکھ کو جو نام لیا جا رہا ہے تو میرے سامنے ان کی انگلیش کی بھی ویب سائٹ موجود ہے اور میرے سامنے ان کی عربی کی بھی ویب سائٹ موجود ہے اس پر انہیں صرف اور صرف عراق کا نام لیا ہے ہندوستان کا انہیں کہیں نام نہیں لیا ہے اپنے اعلامیوں میں آیت اللہ عزبہ سیدہ حسینی سیستانی انہیں نے صرف اور صرف عراق اور منطقہ عراق کا نام ان کے اعلام میں ہے ہندوستان پاکستان دیگر کسی علاقے کا ان کے اعلام نہیں ہے لہٰذا یہ ان کی طرف جوڑا جا رہا ہے کہ انہیں نے ہندوستان کے لئے اعلام کیا ہے اس سے پہلے بھی یہ حرکت ہو چکی ہے کہ ان کے نام سے اعلان کا دیا جاتا ہے کہ انہیں نے کہا کہ ہندوستان میں یہ بھی کہتے تھے کہ انہیں نے کہا لختوں میں چاند ہو گیا ہے تو اب ظاہرہ نجف پہ بیٹھ کے وہ لختوں کا اعلان ظاہرہ کے ممکن نہیں پاسیبل نہیں تو یہ کئی بار خام ہو چکا ہے لہٰذا یہ کہیں بھی ثابت نہیں اور خود سیستانی صاحب کے ساتھ سے کوئی اعلان نہیں ہے کیونکہ میرے سامنے ان کے دونوں اعلانات انگلیش کے بھی اور ابھی کیونکہ ان کی ویب سائٹ کے موجود ہے جس پہ انہیں صرف ایراق اور منطقہ ایراق کا نام لیا ہے اور منطقہ ایراق پہ ہرگیز ہرگیز دلستان شامل نہیں ہے لہٰذا یہ صرف ان کی طرف منصوب کر دیا گیا ہے بیان اور بہت سے جو دوسرے جو براجے ہیں اور دوسرے براجے ہیں ان کے جو وکیل ہیں وہ سیستانی صاحب کا نام لے کے سیستانی صاحب کو بدنام کرنی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں جو حید بنائی جائے گی وہ انشاءاللہ پرسو بنائی جائے گی یعنی گیارہ کوشش کر رہے ہیں